اسلام علیکم دوستوں یہ کہتے ہیں سندھ کا سب سے بڑا میوزیم بھی ہے تو چلو دیکھتے ہیں اس کو اندر چلتے ہیں وزٹ کرتے ہیں یہ سندھ یوزیسٹی جام شوروں میں داخل ہونے کا مین گیٹ ہے اس کے بالکل ساتھ یہ سندھ آلوجی میوزیم یہ ایک چورہ بنا ہوا ہے بالکل یہ اس کا مین گیٹ یہ مین گیٹ سے ہم جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو ہمیں یہ ایک نظر آئے گا سندھ آلوجی میوزیم یہاں لکھا ہوا ہے ایک موڈلے سٹارٹنگ میں مرد کا خاتون کا اور بچے کا اس کے بعد یہ سیدھا ایک پھولوں سے بھرا ہوا ایک ہرہ بھرا روڈ یہاں پہ جا رہا ہے سندھ آلوجی میوزیم کی طرف یہ بلکل بردست طریقے سے بنایا گیا ہے یہ آپ کے سامنے موہنجو دڑو کی منظر کشی کی گئی ہے یہ قدیم زبان جو موہنجو دڑو سے لکھے ہوئے پتھروں پہ ملی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹوپا وہاں کا یہ ڈانسنگ گرل یہ پریسٹ یہ بیل گاڑی کے جو مجھے اس میں وہاں سے ملے ہیں یہ سارا موہنجو دڑو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکھر کا موڈل سکھر کی منظر کشی لینس ڈاؤن بریج ایوب بریج معصوم شاہ بکری کا مزار دریائے سند اس میں کشتی اور یہ سات بی بیوں کا مزار یہ بالکل حقیقی منظر ہے اگر اس میں سے یہ معصوم شاہ بکری کا مزار آپ نکال دیں تو یہ پورا کا پورا منظر اسی طریقے سے ہے سندہ لوجی میوزیوم میں داخلے کا ٹکٹ ہے تیس روپے پر پر سکت یہ سندہ لوجی میوزیوم میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے یہ مشہور لوگ فنکار اللن فقیر کا مجھے صرف داخلے کے ساتھ ہی یہ الٹے ہاتھ پہ نظر آ رہی ہے ایتھونالوجیکل گیلری یعنی یہ سند کی ثقافت کو اور یہاں رہنے والے لوگوں کی تہذیب کو تمدن کو داہر کرے گی یہ سندھ کی ثقافت کا مزر ایک جھولا یہاں رکھا گیا ہے یہ سندھ کے تقدیباً ہر گھر میں آپ کو ملے گا یہ سندھ کی ثقافت کا لازمی جز ہے اجرک کی طرح اور رنی کی طرح اجرک رنی اور جھولا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ مختلف شوکیس بنائے گئے ہیں یہاں پہ سندھ کی ثقافتوں کو جو ہے وہ خوشاگر کیا گیا ہے یہ اوڈ قوم کا بتایا ہے یہ دوسرا جو شوکیس ہے اس میں یہ کل ہی قوم ہے یہ کچھ یہاں پہ فن پا رہے ہیں رنیہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیبرکس ہے اس کے بعد یہ ہندو یہ دیکھ سکتے ہیں ہندو قوم اس کے بعد یہ جوگی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامب بغیرہ بگبین بجا رہے ہیں سامب کے سامنے یہ جوگی اس کے بعد یہ جت قوم ہے یہ سندھ کی بہت قدیم قوم ہے جت جت قوم یہ جو جو کام کرتے ہیں یہ قومیں وہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ کیسے طرح یہ کیا ہوتا ہے یہ پھر یہ فیبرکس وغیرہ ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ شیدی قوم کمرانی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شیدی یہ ڈول بجا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور یہ ان کی ایک خاتون جو ہے وہ پانی بھر کے لئے کیا رہی ہے یہ ایک تھری گھر کی منظر کشی کی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خاتون ہے جو اپنے بیٹی کے وال بنا رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ بچی کی کھیلنے کے کھیلونے وغیرہ ہیں پیشے تلوار ہے اور یہ قدیم ظروف ساز و سامان یہاں موجود ہے یہ ایک تھر کے ایک گھر کی منظر کشی کی گئی ہے یہ سارے یہاں پہ فیبرک سے وغیرہ یہ ایک قدیم پردے کا جو سسٹم ہوتا تھا سندھ میں کس طرح یہ برکہ استعمال ہوتا تھا شیٹل کا وہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ یہ رلی ہے اس طرح سے یہاں پہ یہاں بہت زبردست بنایا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بہت زبردست بنایا ہے یہاں پہ یہاں پہ پورٹریٹ کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک شادی ہو رہی ہے گھر میں یہ دیکھ سکتے ہیں گھڑے رکھے ہوئے ہیں چولے میں آگ جل رہی ہے بقاعدہ برتن یہ چھوٹا سا اندر ایک خاتون ہے جو چرپائی وغیرہ سے سفائی سترائی کر رہی ہے ایک لڑکا اوپر بیٹھ ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ رسم ہو رہی ہے یہ دولہ دولن بیٹھے ہیں یہ سامنے یہ رسم کی جا رہی ہے ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دول وغیرہ بجائے بجا رہے ہیں خواتین یہ دیکھیں یہ رسم بڑا ایک شادی کا سسٹم ہے پورا یہاں پہ اور بڑا ایک اچھے طریقے سے شادی کو ڈسکرائب کیا گیا ہے ایتھنالوجیکل گیلری میں یہ چرخہ دکھایا گیا ہے جس سے کپڑے بنایا جاتے تھے یا دھاگا بنایا جاتا ہے قدیم دور سے آج بھی سن میں یہ اسی طرح موجود ہے یہ چیز یہ دیکھیں یہ اونٹوں پر اور گدوں پر رکھے اس چیز کو اس پہ مٹکے رکھے اور پانی لائے جاتا ہے دور درست سے یہ آج بھی یہ اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے سن میں یہ ایک قدیم صندوق ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ نقش و نگار بنائے گئے ہیں لکڑی کا ہے یہ اس کی قدیم نقش و نگار سے بنائے گئے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور چرخہ ہے یہ یہاں پہ خواتین جو قدیم جلری وغیرہ استعمال کیا کرتی تھی وہ ہے یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ساری جلری ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جلری ہے ساری یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی قدیم جلری ہے ان پہ دکھا بھی ہے یہ چاندی کا ہار ہے کیا ہے زیورات وغیرہ جو پرانے دور میں گروہ بند ہے اس طرح یہ خواتین جو پہنا کرتی تھی یہ قدیم سکھ کے یہاں پہ جو مختلف ادوار کی اس سے تعلق رکھتے ہیں کوئی سما ہے کوئی مغل ہے کوئی شاہ جہان بادشاہ کے دور اور کا سکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اورنگزبالنگیر کے سکھے یہاں موجود ہیں یہ محمد شاہ رنگیدے کے سکھے یہ اکبر اعظم کے سکھے یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں پہ ایک شوکیس لگایا گیا ہے کہ کس طرح گھر کے اندر یہاں پہ اس ٹائپ کی یہ چیز رکھے ہار سنگھار کا سامان کرارس وغیرہ اس پہ رکھی جاتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سندھ کے اندر مختلف جو تہذیبیں ہیں وہاں خدایی کے دوران ملی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ترال تمشکے یہ خلجیز دور کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ختم الدین احبق کے دور کے خیروز شاہ تغلق کا دور کے سارے یہاں پہ سکھے موجود ہیں مگر یہ جو سکتے ہیں نا یہ یہ سب سے قدیم ہیں یہ عرب پوائنز ہیں اور یہ منصورہ سے برہمن آباز سے جس کی میں نے آپ کو بڑی اور پوری دکھائی ہے یہ محمد بن قاسم سے تعلق رکھتے ہیں یہ محمد بن قاسم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ منصورہ سے خدایی میں ملے ہیں تو میں آپ کو لنک دے دوں گا ویڈیو میں آپ چاہیں تو وہ منصورہ کی میری کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے آگے چلتے ہیں اگلی گیلری میں اس گیلری سے ہم یہاں پہ دوسری گیلری میں جاتے ہیں یہاں پر ایک بہت اچھی بات ہے اس میوزیم کی یہاں پہ جو سندھ کے نامور لوگ ہیں ان کے زیر استعمال چیزیں ان کی کتابیں ان کو ملے ایوارڈز وغیرہ جو انہوں نے لباس استعمال کی اس سارے یہاں پہ کلیکٹ کر کے رکھے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اسٹیچو بنایا ہوا ہے پروفیسر شیوہ رام پھیروانی کا یہاں پہ ہے یہ مشہور ریٹر ہے شیوہ رام پھیروانی آپ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خاص مشہور عام مشہور معروف شیخ آیاز سندھ یہ مشہور شاعر شیخ آیاز ان کی زیر استعمال کپڑے یہ ان کی چھڑی یہ ان کی کتابیں یہ ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی عبارتیں یہ سب یہاں موجود ہیں یہاں پہ آگی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ مشہور کوم پرستینما بشیر خان پریشی ان کے زیر استعمال اشیاء یہاں رکھی گئی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور اسٹیچو ہے امر شہید بھگت کور رام ان کا یہ مجسمہ ہے بہت خوبصورت مجسمہ ہے یہ احمد علی چھاگلا مشہور معروف میوزیشن یہ ان کا ہارمونیم ہے جو ان کے زیر استعمال تھا یہ ہے مشہور میوزیشن سندھ کے احمد علی چھاگلا یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یہاں پہ یادگار تصاویر لگائی گئی ہے یہ ساری قائد اعظم کی تصاویر پرانی لگائی گئی ہیں یہاں پہ قائد اعظم کا ایک اسٹیچو بنا کے لگائی گیا ہے عویر ہیں قائد اعظم کی با کیا ان کے زیر استعمال چیزیں یہاں نہیں ہیں یہ سندھ یونیورسٹی کے بانیوں میں سے علامہ آئی آئی قاضی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں علامہ آئی آئی قاضی ہیدر آباد اول کیمپس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ علامہ آئی آئی قاضی کے نام سے محصول ہیں یہ مشہور عدیب سندھ کے ابراہیم جوئیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے زیر استعمال اشیاء ساری جوتے تک ان کے یہاں موجود ہیں گھڑی چشمہ ہر چیز یا ابراہیم جوئیو صاحب کی ابراہیم جوئیو کسی تاروخ کے موتاج نہیں ہے یہ خان بہادر حسن علی آفندی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایدر آباد کا مشہور آفندی ٹاؤن ان کے نام پہ آباد ہے ان کا مقبرہ بھی آفندی ٹاؤن میں ہے یہ ہیں خان بہادر حسن علی آفندی یہ ایک اور سندھ کے کومپرس عظیم رہنمار جی ایم سید سائن جی ایم سید یہ ان کی گیلری ان کے زیر استعمال اشیاء یہ دیکھ ستے ہیں آپ یہ سائن جی ایم سید کا ایک سٹیچو یہ ان کی تصاویر تحریک پاکستان کا ہراول دستہ پاکستان بنانے کی سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی سائن جی ایم سید نے یہ ہیں سائن جی ایم سید یہاں پہ یہ ایک قدیم ٹائپ ریٹر رکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ ریٹر رہی ہے اب اس کا دور مطلوب ہو چکا ہے ٹائپ ریٹر یہاں رکھا گیا ہے اس کے بعد یہ پیر الائی بکش یہ بھی اسی نیونسٹری کے پائنیرز میں شامل ہیں بانیوں میں شامل ہیں مشہور سیاسی رنما جیکب آباد سے ان کا تعلق ہے کراچی کی مشہور پی آئی بی کالونی ان کے نام سے محصوب ہے پیر الائی بکش کالونی کراچی پی آئی بی ان کے نام سے ہے یہ ایک اور مشہور و معروف شخصیت زرینہ بلوچ یہ سن کے مشہور سیاسی رنما رسول بکش پلیجو کی اہلیہ مشہور سنگر ایکٹر رائٹر اور موجودہ سیاستدان ایاز عطیف پلیجو کی والدہ سسی پلیجو کی چچی یہ آپ کے سامنے زرینہ بلوچ یہ مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر نبی بکش بلوچ ان کی زیر استعمال اشیاء یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبی بکش بلوچ کا سندھ کی تاریخ میں ایک اہم مقام ہے یہ ڈاکٹر نبی بکش بلوچ ان کے نام سے ہیدر آباد میں کراچی میں سڑکے محصوب ہیں ان کا ایک بڑا اہم مقام ہے یہ ان کی تصاویر یہ دیکھیں جو جو انہوں نے کام کیا ہے یہ سارا یہ ان کے زیر استعمال کپڑے میہر زلہ دادو سے تعلق اپنے والے سندھ کے مشہور شاعر عدیب رئیس شمس الدین بلبل ان کی یاد میں یہ کارنر بنایا گیا ہے یہ ان کی ساری زیر استعمال چیزیں ٹوپیاں ٹائپ ریٹر یہ جگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلم جو ان کے زیر استعمال رہے ان کی سٹیمپ مہور یہ ان کی کتابیں ان کا یہ گھر کی فوٹو یہ ان کی زیر استعمال رہنے والی تلوار یہ دیکھ قدیم پین کی یہ نبیں وغیرہ یہ نب ہیں یہ میرا خیال ہے ہاں نب ہیں یہ پینوں پینوں کی ان پینوں کی یہ نبیں ہیں یہ ساری یہاں موجود ہیں عالم چنہ کسی یہ عرصہ دراز تک پاکستان کی پہچان بینے والے دراز کا عالم چنہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ان کی اصل ہائٹ کے مطابق جو ہے ان کا یہ اسٹیچو بنا کے یا تصویر بنا کے یہاں لگائی گئی ہے سات فردس نش کے قریب ان کا قد تھا یہ سہون میں حضرت لال شہباز کلندر کے مزار پر انہوں نے زندگی اداری ساری یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے زیر استعمال لباس وغیرہ سارے یہاں موجود ہیں یہ ان کی تصاویر یہ ساری یہ عالم چنہ سندھ کا افتخار سندھ کا فخر یہ سندھ کے مشہور لوگ فرکار سہراب فقیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہراب فقیر کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہر آدمی زندگا ان کو جانتا ہے سہراب فقیر کے نام سے یہ ان کے کپڑے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ہرمونیم یہ ان کے جوتے ٹوپی یہ ان کو ملنے والے ایوارڈز یہ بقاعدہ ان کا شناختی گھرڈویہ لگا دیا گیا ہے یہ ہے سہراب فقیر یہ یہ ایک اور مشہور فنکار لوگ فنکار سندھ کے اللن فقیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللن فقیر یہ تصویر ان کے زیر استعمال چیزیں ان کو ملنے والے ایوارڈز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ٹی وی پرائیڈ آف پرفارمنس ہے یہ یہ آپ کے سامنے یہ پی ٹی وی کا پرائیڈ آف پرفارمنس ہے یہ سرکاری جو حکومت پاکستان دیتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساری ان کی چیزیں ہیں یہ شہید فاضل رہو گولارچی سے ان کا تعلق تھا بزلہ بدین شہید فاضل رہو آج گولارچی کو یا اس تالکے کوہش ان کے نام سے موصوم کر دیا گیا ہے شہید فاضل رہو کے نام سے مشہور سیاستدان ان کو کلھاڑی کے وار کر کے جلسے کے دوران شہید کر دیا گیا تھا مشہور سندھ کے سیاستدان اور وزیر موجودہ تو نہیں لیکن صاحب کا دور میں رہے ہیں اسماعیل رہو ان کے یہ والد صاحب یہ ان کی زیر استعمال چیزیں یہ ہے ایک مجسمہ رائے بہادر اوڈو داس چھاوریا ان کا تعلق شکارپور سے تھا اور انہوں نے شکارپور میں ایک ہسپٹل تعمیر کیا ہے بہت بڑا جو آج بھی اوڈو داس ہسپٹل کی نام سے چل رہا ہے مشہور سماجی خدمات ان کی بہت زیادہ ہیں سندھ میں اور شکارپور میں خاص طور پر تو اب اس گیلڈی سے ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ وہ سندھ کی ثقافتیں دکھائی گئی ہیں سمارٹ قوم کی نمائندگی ہے یہ اس کے بعد یہ میر بہر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ان کی نمائندگی ہے کہ کس طرح ان کا رہن سہن سارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہ میگھوال قوم یہ ان کی نمائندگی ہے موچی موچی کا کام اور یہ رلی کا کام یہ قوم کرتی ہے شاید اس لیے یہ بلوچ قوم کی نمائندگی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ایک خاتون جو ہے یہ لسی بنا رہی ہے مکھن نکال رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلھڑی کے ساتھ ایک بلوچ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہتھیار یہ بلوچ قوم کی نمائندگی یہ آم سندھی گھر کی ایک جو ہے وہ منظرکشی کی گئی ہے ایک خاتون کھانا پکا رہی ہے ایک مسالہ پیس رہی ہے مسالہ کھوٹ رہی ہے یہ کیچن اور غیرہ یہ آم سندھی گھر ہے اور ایک کوہ بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے جو کھانے کی انتظار میں ہے شاید یہ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ ریباری قوم ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں نے نام ہی آج سنائے ریباری یہ بھی ایک قوم ہے شاید یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی کوئی دھاگش آگے بناتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لٹو سے یہ فلموں میں تو میں نے دیکھا ہے پکہ یہ میں جانتا نہیں ان کے بارے بھی کیا ہے یہ سندھ کے ایک مشہور کھیل ملہ کھڑے کی نمائندی کی یا منظر کشی کی گئی ہے یہاں پہ ملہ کھڑا سندھ کی تاریخ کا ایک انویڈ جز ہے اہم ترین جز ہے یہ ملہ کھڑا ہے آگے سندھ کی ثقافت پوٹری کشی کا کام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کشیدہ کاری کا کام یہ یہاں موجود ہے سارا یہ سندھ کی ہنڈی کرافٹ کپڑے اجرہ کرلی یہ ساری یہاں پہ دکھائی گئی ہیں یہ آپ سندھ کی ہنڈی کرافٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ زیورات وغیرہ ہیں شاید یہ دیکھیں بچوں کے جھوتے یہ گلے میں پہننے کے یہ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ پوٹری وغیرہ کاشی کا کام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سندھ کی بیل گاڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج بھی سندھ میں اسی طریقے سے استعمال کی جاتی ہے جس طرح یہاں یہ کھڑی ہے یہ جس کو ہم کھڑی کہتے ہیں یہ کپڑا بنانے والی جو ہوتی ہے پورانے زمانے کھڑی ہم کھڑی فتنی باقی اس کیا کہا جاتا ہے یہ دیکھیں سندھ کی یہ تریڈیشنل رکابیاں وغیرہ یہ کچن کا سازو سمان ہے یہ پوٹری ہے کاشی کا کام ہے سارا یہ زبائش اور آرائش کی چیزیں ہیں سندھ کی ایک خاص بات ہے سندھ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اگر میوزیم میں جا کے ہزار سال پرانی چیز دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیز آج بھی سندھ میں اسی طریقے سے زیر استعمال نظر آئے گی مہین جو دڑوں میں جو چیز ہیں جا بیل گاڑ یہ تھا سندھ دالو جی میوزیم سندھ یویسی جام شروع مجھے جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا میوزیم ہوگا اور سندھ کا سب سے بڑا میوزیم جو کہا جاتا ہے تو یہ صحیح بھی ہوگا مگر میں نے اس کو وزید کیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے یہ بلا شبا نا قابل یقین ہے بہت خوبصورت بہت زبردست یہاں پہ تاریخ کے کئی اورات کو جمع کر دیا گیا ہے میں آپ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آئے ٹائم نکال کے اپنے بچوں کو بھی لائیں تاکہ آپ کو اپنی ثقافت اور صرف کی ثقافت سے زیادہ آگئی ہوتا میری یہ ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں مشورے دیں کمنٹ دیں اور میرے اس چینل اصد ویلوکس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو زیادہ زیادہ آپ تک اور دیگر لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ